السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے چائنہ با مقابلہ فلپائن ویلٹری پاور چائنہ اور فلپائن کے درمیان فوجی طاقت کا موازنہ جیو پولیٹیکل حلقوں میں ایک اہم دلچسپی اور بحث کا موضوع ہے یہ دونوں موالک جہوری صلاحیتوں کے مالک ہیں سیاسی تنازات اور فوجی طاقتوں کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں چائنہ اور فلپائن کے فوجی طاقت کے موازنے میں مختلف عوامل کا جائزہ لیں گے کیسا کے دفاعی بجٹ، افرادی قوت، سازو سامان، تیکنیکی ترقی اور تذویراتی صلاحیتیں وغیرہ اگر آپ کو ہماری ایفیکٹ سے برپور ویڈیوز بسند آ رہی ہے تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے دوست ضرور بن جائیں دسکور دا ورڈ کی دراحت چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم بات کریں گے چائنہ اور فلپائن کے درمیان گلوبل رینک کی فلپائن اس وقت دنیا میں 32 نمبر پر جبکہ چائنہ دنیا میں تیسرے نمبر پر موجود ہے پرائیم منسٹر کی بات کی جائے تو فلپائن کے پریزیڈنٹ کا نام بینگ بانگ مارکوز جبکہ چائنہ کے پریزیڈنٹ کا نام ایکسائی جیمپنگ ہے کیر لینڈ ایریہ کی بات کریں تو فلپائن کا تین لاکھ کلومیٹر سکیئر جبکہ چائنہ کا پچانوے لاکھ چھینوے ہزار نون سو اکamethesٹر کلومیٹر سکیئر پرchem مجتمل ہے پاپولیشن کی بات کریں تو فلپائن کی ایک سو تیرہ ملین جبکہ چائنہ کی آباد یہ ایک اشرھے اکتالس بلین پرمجتمل ہے کیپٹل کی بات کرے تو فلپائن کا کیپٹل مانیلا کی چائنہ کا کیپٹل بیجنگ کو کہا جاتا ہے جیڈی پی بجٹ کی بات کی جائے تو فلپائن کا جیڈی پی بجٹ 440 بلین ڈالر جبکہ چائنہ کا 18.321 ڈالر پر مشتمل ہے دیفینس بجٹ کی بات کی جائے تو فلپائن کا دیفینس بجٹ 4.440 بلین ڈالر جبکہ چائنہ کا دیفینس بجٹ 293 بلین ڈالر پر مشتمل ہے نیوکلر پاور کی بات کی جائے تو نیوکلر پاور کی تعداد فلپائن میں زیفر جبکہ چائنہ میں ان کی تعداد 350 پر مشتمل ہے لینڈ فورس کی بات کی جائے تو فلپائن کی لینڈ فورس کو فلپائن آرمی جبکہ چائنہ کی لینڈ فورس کو پی ایل ای گراؤنڈ فورس کا نام دیا جاتا ہے ٹوٹل آرمی کی بات کی جائے تو فلپائن میں ٹوٹل آرمی 3,36,400 جبکہ چائنہ کی 40,15,000 پر مشتمل ہے ایکٹیو پرسنس کی بات کی جائے تو فلپائن میں ایکٹیو پرسنس کی تعداد ایک لاکھ تیر تالیس ہزار ایک سو جبکہ چائنہ میں ان کی تعدادی کس لاکھ چاسی ہزار پر مشتمل ہے ریزار پرسنٹ کی بات کی جائے تو فلپائن میں ایک لاکھ ہی کتیس ہزار جبکہ چائنہ میں گیارہ لاکھ ستر ہزار پر مشتمل ہے مین بیٹل ٹینک کی بات کرے تو فلپائن میں اٹھائیز جبکہ چائنہ میں ان کی تعداد چیالیس سو پر مشتمل ہے اب اگر بات کر لی جائے آرمر ویکل کی تو فلپائن میں ستتہزار پانچ سو جبکہ چائنہ میں ان کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار پر مشتمل ہے اے پی سی کی بات کرے تو فلپائن میں ان کی تعداد چار سو پینسٹ جبکہ چائنہ میں یہ چار ہزار تین سو بیس کی تعداد میں موجود ہیں روہ ڈائٹ لیرے کی بات کرے تو فلپائن میں دو سو چوراسی جبکہ چائنہ میں ان کی تعداد بارہ سو چونتیس پر مشتمل ہے سیلف پروفیلڈ آرٹیری کی بات کرے تو ان کی تعداد فلپائن میں بارہ جبکہ چائنہ میں یہ دو ہزار سات سو بیس کی تعداد میں موجود ہیں راکیٹ لینچر کی بات کریں تو فلپائن میں ان کی تعداد انیس جبکہ چائنہ میں یہ ایک ہزار پانچ سو ستر موجود ہیں پھر بات کی جائے ائر فورس کی تو فلپائن کی ائر فورس کو فلپائن ائر فورس جبکہ چائنہ کی ائر فورس کو پی ایل ائر فورس کا ناکھ دیا جاتا ہے اب اگر بات کر لی جائے ایک ٹوٹل ائر کرافٹس کی تو ان کی تعداد فلپائن میں دو سو چار جبکہ چائنہ میں یہ تیر ہزار نو سو اکسٹ کی تعداد میں موجود ہیں اٹیک انڈ فائٹر جیرز کی بات کریں تو فلپائن میں ان کی تعداد گیارہ جبکہ چائنہ میں یہ پانچ سو اٹھانوے موجود ہے ملٹی رول ائر کرفت کی بات کریں تو فلپائن میں ان کی تعداد بارہ جبکہ چائنہ میں یہ آٹھ سو بیالس کی تعداد میں موجود ہیں ٹرینر ائرکرفٹ کی بات کریں تو فلپائن میں ان کی تعداد 49 جبکہ چائنہ میں یہ 922 موجود ہیں اب اگر بات کر لی جائے ہیلیکوپٹر کی تو فلپائن میں ان کی تعداد 90 سے زیادہ جبکہ چائنہ میں یہ 910 سے زیادہ موجود ہے اٹیک ہیلیکوپٹر کی بات کریں تو فلپائن میں یہ 6 جبکہ چائنہ میں یہ 280 سے زیادہ موجود ہیں ٹرانسپورٹ ائرکرفٹ کی بات کریں تو فلپائن میں 18 جبکہ چائنہ میں ان کی تعداد 347 پر مشتمل ہے نیول فورس کی بات کی جائے تو فلپائن کی نیول فورس کو فلپائن نیوی جبکہ چائنہ کی نیول فورس کو پی ایل اے نیوی کا نام دیا جاتا ہے لیڈ سٹینٹ کی بات کی جائے تو فلپائن میں ان کے تعداد ایک سو نکتیس جبکہ چائنہ میں یہ سات سو ستا سٹھ موجود ہیں ائرکرافٹ کیریئر کی بات کرے تو فلپائن میں ان کے تعداد سیفر جبکہ چائنہ میں یہ تین موجود ہیں سب میریز کی بات کی جائے تو فلپائن میں ان کی تعداد صفر جبکہ چائنہ میں یہ 89 موجود ہیں ڈسٹروئرز کی بات کی جائے تو فلپائن میں ڈسٹروئرز کی تعداد صفر جبکہ چائنہ میں یہ ایک آمن موجود ہیں فرائی گیٹس کی بات کریں تو فلپائن میں فرائی گیٹس کی تعداد دو جبکہ چائنہ میں یہ 49 موجود ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات کی جائے تو فلپائن میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعداد 14 جبکہ چائنہ میں یہ 88 سے زیادہ موجود ہیں شیٹ بارٹر کی بات کرے تو فلپائن پاس زیرو کلومیٹر جبکہ چائنہ کا بارٹر بائیس ہزار ایک سو سنتالس کلومیٹر پر مشتمل ہے دسکور دا ورڈ ویت راحت چینل کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ اور اپنے دوست ایپ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ